نمشکار شام کے پانچ بچ چکے ہیں میں ہوں سچن وقت ہو گیا ہے دیش کے نمبر ون پسندیدہ شو تال ٹھوکے کا ہمارا پڑوسی ملک پاکستان دنیا بھر میں گھم گھم کر کشمیر کا رونا ہو رہا ہے کشمیر کے نام پر اس کے مکھیا سے لے کر وزیر تک پرمانوں ید کی لگاتار دھنکی دے رہے ہیں ظاہر ہے کشمیر کے حالات بہتر ہونے پر اسے درد ہو رہا ہے وہی درد جو پچھلے ستر سال کی بدحالی دیکھ کر ہندوستان کو ہوتا تھا وہ درد جو ہمیں پاکستان سے نہیں بلکی ہمارے ہی سیاستانوں کی غلط نیتیوں سے ملائے آزادی کے بعد جب دیش کی سبھی ریاستیں ایک ہو رہی تھی تو اس ایک انسان کی گلتی نے کشمیر کو جنت والا کشمیر نہیں بنی دیا اور یہ وجہ ہے کہ کشمیر آج تک اس کا خمیازہ مکتہ رہا حگر منطری عمیت شاہ نے آج اس گلتی کو ہمارے سے بڑی بھول بتایا تالٹوک کے آج کی بحث اور ان بڑے سوالوں کے ساتھ نہرو کی ہمارے بھول نے بدلا بھارت کا بھوگول دوسرا کشمیر میں کانگرس نے بویا آتنکوات کا بیچ تیسرا ہندوستان کی آکھ روش کے آگے آتنک کا آتنک سمارپن چوتھا کانگرس کی ووٹ بینک پولیٹکس نے جنت کو جہنم بنا دیا اور پانچوان آتنکی پاکستان کی یاری ایک اور سجیس ٹرائک کی کیا اس وقت باری ہے پریم شکلا ہمارے ساتھ ہیں بی جن پی کے راشنی پروکتہ میجر جنرل ریٹائر ای کے سیواج ہیں رکشبشی شکے آلوک مہتہ ہیں ورش پترکار منظور ظہور ہیں کشمیری ایکٹیویسٹ ام نیجے شوستی ہیں عرف سے سمرتھک اور آج توش مشرہ ہیں راچ نیتک مشلے شک شب سے پہلے پریم شکلا جی میرا سوال جو کہ آج گرم انتری نے کہا کہ پورے دیش کو شاید غلط بتایا گیا کیا میں یہ مانوں کہ کہی نہ کہی گرم انتری یہ بتانا چاہتے تھے یا پھر انہوں نے یہ بتایا کہ نہروں نے اگر وہ گلتی نہیں کی ہوتی تو شاید ہمارا بھوگول ہی کچھ اور ہوتا اس ایک گلتی کی وجہ سے پی اوکے بنا اور کشمیر سمجھ سے آگئی نشت صحیح کہہ رہے ہیں اور آدھرینی امیشہ جی نے جو بات کہی یہاں پر آلوک جی جیسے بہت پرانے پترکار بیٹھے ہوئے ہیں کرپا کر کے اس پینلے بیٹھے سارے لوگ مل کر بتایا کہ وہ اس دیش کا نام بتایا جس کے اپنے بھو بھاگ پر کسی پڑوسی دیش نے اتکرمن کیا ہو اور وہ دیش اپنی سینہ کے مادھنس اس بھو بھو بھاگ کو کھالی کرنے کی بجائے وہ سنیوک تراشت گیا ہو ایک دیش کا نام بتایا جیتنے سنیوک تراشت کے سدس دیش ہیں آپ کو کوئی دیش نہیں ملے گا تو جب آپ کی سینہیں کشمیر میں جیت رہی تھی 1947 میں تو اس معاملے کو سنیوک تراشت میں لے جانے کا کارن کیا تھا اور اس کو لے جانے کی گلتی کس نے کی اور جب آپ کسی روک پر چرچہ کرتے ہیں تو اور روک کو جڑ سے ثمات کرنے کی بات کرتے ہیں تو پہلے جڑ کی چرچہ ہوتی کی روک کس جڑ سے آیا تو سوہبھاوی طور پر آدھرنی اگری منتری اوشراہ جی نے اس جڑ کی چرچہ کی ہے کہ آپ نے جب آپ کے پاس ایسا سینے بل تھا آپ کو دیان ہوگا 1947 میں تب پاکستان کے پاس میں ایمونیشن ڈیپو بھی اپنا نہیں ہوا کرتا تھا پاکستان میں 1950 کے دشک تک اپنی کرنسی نوٹ بھی بھارتی ریزر بینک بھارت کی ٹکسال پرنٹ کیا کرتی تھی نہ ان کی آرتک شمتہ تھی نہ ان کی سینک شمتہ تھی نہ ان کے پاس شسترہ گار تھا بھارت کے مقابلے اس کے باوجود آپ جب اتکرمن کاریوں کے گرد کارروائی میں سفل ہو رہے تھے تو آپ نے اپنا سینے بھیان سویم کیوں روکا اس کا اتر کوئی بھی اتحاس کار کوئی بھی کانگریس کا سمرتھک کوئی بھی نہروہ دی کرپا کر کے دے دے آجو توجہ جی آپ بھی آتے ہوں گے نہ تو یہ سوچ کے کہنہ کہیں آتے ہوں گے کہ ٹھیک ہے گلتی ہو گئی یا پھر اتحاس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو گلتیاں لکھی جاتی ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوتی نا کہ اگلے ستر سال تک پینسٹ سال تک گلتی کو صدھارہ بھی تو جا سکتا تھا ٹھیک ہے دیش نے مان لیا دیش کو بتا دیا آپ نے کی گلتی ہو گئی ہے لیکن بھول صدھار بھی تو کیا جا سکتا راندھی کے ہتھیاں سے سمبندیت سنگھٹنوں پہ انہوں نے پرتیبند نہیں لگایا اور آج یہ سنگھٹن جو ہے دیش میں سماجک ودوش اور دوش پرچار کر کے جو اصلی سمسائیں ہیں ان کو چھپانے کے لیے سامپردائک جو ہے مدھبیت کرنے کے لیے ترہ درہ کی کہانیاں سناتے ہیں یہاں پہ شاید جو ہے اس میں جو انتراشتی سمیقرن تھے اور یہ تھا اسطیتی تھی یہ کئی بار جو ہے کئی جگہاں پہ آپ کے ہی پٹل پہ آپ زینیوز پہ بھی جو ہے راجنہی لوگ سمجھا چکے ہیں کہ کیوں یہ ایسا ہوا تھا تو اسی بات کو بار بار ریپیٹ کرنے سے تو کوئی فائدہ ہے نہیں یہاں پہ امیت شاہ اپنی گلتی چھپانے کے لیے بہت پرانا ہتکنڈا اپنا رہے ہیں جس میں کی یہ موڈی جی اور امیت شاہ استاد ہیں کہ خود گلتی ہو گئی نئے نئے گرہ منتری بنے اپنی دبنگای دکھانے کے لیے ایک جو ہے جلدی میں قدم اٹھا لیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے کیا حالات ہو گئے ہیں کیا حالات ہو گئے ہیں کیا حالات کو ہے آپ کا دیش جو ہے جمہور کشمیر کو انڈیپنڈنٹ کیا حالات ہو گئے ہیں بھئی دیش کا گرہ منتری مجھے ایک بات بتائیے سر دیش کا ایک گرے منتری سنیے نا سر یا تو آپ کے پاس کچھ ایسی ریپورٹس ہیں کوئی امنیسٹ انٹرنیشنل کی ریپورٹ ہو کسی اور یومن رائٹس انگٹھن کی ریپورٹ ہو جب گرے منتری ایک بھاشن میں کھڑا ہوکے دیش کے نام جب وہ بھاشن دے رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ کشمیر میں سب حالات ٹھیک ہیں اور یہی پاکستان کو درد ہو رہا ہے اور سر وہاں پہ جو چیک راشید ہے وہ وہاں کا منتری اُلٹا وہاں پہ آلا ٹھیک نہیں ہے میں تو مالیشیا کی بات کر رہا تھا میں تو مالیشیا کی بات کر رہا تھا آپ بات کرنے لے کہ جمہو کشمی ایک کنٹری نے کھا ابھی تک ایک کنٹری نے بھی یہ نہیں کہا تھا ابھی تک سارے دیش کہتے تھے کہ یہ دھوپکشی ماملہ ہے یہ کیا ہو گیا کہ ملیشیا ایسا دیش ایسی باتیں کرنے لگا ایک نام اور جوڑ لیں اپنی گلتی چھپانے کے لئے اس کا مطلب میں یہ لگا ہوں کانگریس کے ساتھ ملیشیا اور جوڑ لیں اب تک تو وہ کہتا رہا اب تک تو عمران کھا نے کہا اچھا ٹیک ہے نا میں وہی کہہ رہا ہوں نا سر لوجیکل ڈیفنڈ کرتے ہیں نا یا تو اب مان یہ سب سے بڑی بول نہیں تھی وہی ہوتا نا ایک بول کو ڈیفنڈ کرنے کے لئے کئی بار آدمی کو سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اس کارن سے پھر میرے سوال کیا تھا اب چلے کسی اور دشاہ میں گئے ٹھیک ہے آپ نے یہ شبستی اس کا جواب دینے چاہتے ہیں بلکل بلکل آئے اشتوش جی میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا ایک شب بھی اور میں آپ سے اپیکشاہ یہ کرتا ہوں کہ آپ بھی نہیں بولیں گے سنیں گے آپ اور جو بھی آپ کو بات لگے اس کا جواب دیجئے گا پہلی بات تو یہ کہ ان کو بھارت کے اپنے چنے ہوئے گرہ منتری پر بھروسہ نہیں ہے ملیشیا کے پردان منتری پر بھروسہ ہے پہلی بات تو یہ تو ان کی جڑے کہاں پر ہیں یہ بڑی ساف سے ہو جاتی دیش کی جنتہ دیکھ لے کہ یہ تمام لوگ کہاں کہاں سے جڑے ہوئے ہیں جن کو اپنے دیش کے گرہ منتری پر بھروسہ نہیں ہے باہر کے لوگوں پر بھروسہ ہے پہلی بات تو یہ کسی اور میڈیا کی ریپورٹ لائیں گے سب سے امپورٹنٹ بات آشتوش جی اور باقی لوگ مجھے یہ بتائیں کہ جب ہری سنگھ نے کشمیر کا ویلے بھارت کے سنگ راجے میں کیا تو پورا کیا ہوگا یہ تو نہیں کہا نا کہ ادھر والا تمہارے پاس ہے ادھر والا پاکستان کے پاس ہے یہ تو کیا نہیں ہوگا تو وہ بھی ہمارا تھا اب اس میں پاکستان نے پاکستان کی جس کو وہ قبائلی سینہ کہتی ہے جس میں پاکستان کے سانک تھے انہوں نے آکے آکمن کیا ہماری سینہ یہاں سے گئی اور انہوں نے اس کو کھدیڑا اور پیوکے لینے کی جب بات آئی جو آج کی ریٹ میں پیوکے ہے اس کشمیر تک جب پہنچ گئی تو اس سمیہ کے بھارت کے تدکالین جو شاسک تھے جن کا نام پندیج جوہلال نہرو تھا جن کے ہاتھ میں کوئی بھی نرنے لینے کی طاقت تھی انہوں نے وہی پر سیز فائر کر دیا میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ کوئی جیتی ہوئی سینہ سیز فائر کرتی ہو نیازی تو ٹھیک ہے کہ بانوے ہجار لوگوں کے ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کے اس نے سیز فائر کیا لیکن اور ہمارا انہوں نے آدھا تو کیا نہیں تھا تو ہمارا ہے نا ہم کبھی بھی لے سکتے ہیں اور لینا چاہیے تھا اس کو ستر سال میں کیوں نہیں لیا اس کا جواب کوئی نہ کوئی تو دے گا نا کہ جب ہری سنگھ نے ویلے کیا تھا تب تک تو دھارہ تیس سو ستر بھی نہیں تھی دھارہ تیس سو ستر تو چھبیس نومبر انیس سو پچاس کو بنی جیسے دن سمیدان پورا ہوا تب تک تو دھارہ تیس سو ستر نہیں تھی ویلے کا جو تھا اس میں کوئی بھی شرطوں آپ کہہ دیجئے لیکن حصہ تو ہمارا ہی ہے نا وہ اس میں تو کہیں کسی کو دورائے نہیں ہونی چاہیے جب حصہ ہمارا تو وہ یو اینو میں کیوں گیا پرستاو یو اینو میں 27 سدستہ ملنے والی تھی وہ چین کو کیوں دے دی گئی نہرو جی نے کیوں آفر کی آشتوش جی اور آپ جیسے تمام لوگ جو ملیشیا کے پردان منتری کو اپنا پردان منتری مانتے ہیں اس کی کئی ہوئی بات کو صحیح مانتے ہیں بھارت کے گرہ منتری اور تمام میڈیا کی ریپورٹوں کو آپ جھوٹا یا غلط بتاتے ہیں ان سب لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک بات تو بتائیے کہ آدھا کشمیر کیسے ویلے ہو گیا ویلے تو پورا ہی ہوا تھا تو وہ ہمارا حصہ ہے اور ہم کبھی بھی لے سکتے بھارت ایک سمپردہ سمپنردیش ہے کی نہیں ہے یہ آپ کو آج بتانا پڑے گا اور ایک سوورنین کنٹری اپنی کسی بھی جمین پر اگر کسی دوسری نے قبضہ کر لیا ہے تو اس پر ہمارا کسی بھی طریقے سے اس پر قبضہ کرنے کا واپس لینے کا ہمارا حق ہے کی نہیں ہے سب سے پہلے تو جو ہے یہ شاید ان کے دشپرچار میں یہ سنائی نہیں پڑا ان کو کہ ملیشیا کے پرائم منسٹر نے کیا کہا ہے وہ ہمارے ایسے لوگ اس میں مشواس نہیں کرتے لیکن آج موڈی کی وجہ سے آپ نے کہا نا کہ ملیشیا کے پردان منتری نے کہا ہے آپ نے کہا نا میں نہیں بولا تھا بیچ میں ملیشیا کے پردان منتری کے نام کس نے لیا ارے ملیشیا کے پردان منتری کا نام یہاں پہ کس نے لیا سچن نے نہیں لیا آپ نے لیا آپ نے ملیشیا کے پردان منتری کا نام کیوں لیا یہ ان کی ٹریننگ ہے یہ اس کا حصہ ہے مجھے ایک بات بتائی اچھا آچھے توشی ٹھیک ہے پھر آپ زبردستی آپ گول پوش شفٹ کر رہے ہیں میرا سوال ایک بار دیکھیں واپس ہے ادھر ادھر کی بیس میں کیا جانا میں واپس وہ سوال لے کر کیا تھا آپ کو ملیشیا کے پردان منتری پر زیادہ بھروسہ ہے میں کوٹ کر دیتا ہوں آپ کو ملیشیا کے پردان منتری پر زیادہ بھروسہ ہے بنسبت آج بھارت کا گرہ منتری اوپنری کہہ رہا تھا کہ کشمیر میں سب ٹھیک ہے پابندی شاید بھی بھروسیوں کے دیوارے ہیں اسی کے جواب میں جب کہا انہوں نے جب چھچن نے کہا کہ وہاں پر ہمارے گرہ منتری کہہ رہا ہے سب ٹھیک ہے جو غلط کیا تو آپ نے کہا کی دیکھو ملیشیا کے پردان منتری نے کہا ایک سیکند میں ایکسیمپل دے دیتا ہوں آپ کا ترن آئے گا تو بولیے گا میں آپ کو لائیو ایگزامپل कورٹ کر دیتا ہوں وہ لائیو ایگزامپل कورٹ آپ کو بھی کر دیتا ہوں انہوں نے کہیں شیخ راشد جو اگر سن رہے ہوں گے جو پاکستان کے لوگ کہہ رہے تھے کہ وہاں پر کشمیر میں بند ہے کشمیری باہر نکلے گا تو تشدد ہوگا پھر ہمارے پر الزام نہیں لگائے گا کشمیری جب باہر نکلے گا تو کیا ہوگا بتانے کے لیے منظور ظہور پہلے دن سے پانچ تاریخ کو یہاں آ کر کے بیٹھ گئے تھے اس سے بڑا اور کیا اگزامپل ہوگا کہ یہ کشمیری یہاں پر آ کر کے بیٹھا ہے جو روز اپنی بات رکھتا ہے اس سے بڑا اگزامپل ہو سکتا ہے آشیسو جی سپیگنڈا کو فیل کرنے کا اس سے بڑا پروپیگنڈا کو فیل کرنے کا اس سے بڑا اگزامپل لکھتا ہے جب منظور سامنے بیٹھا ہے کہ اس سے بڑا اگزامپل ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے ایک سکتا ہوں دنی میں میرا دیل ہے اجمیر میں میری روح ہے بولیے منظور صاحب جب کہہ رہے ہیں کہ بنتی کی سب ٹھیک ہے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ نورمل سی آجائے گی تو سامنے ایک کشمیری کیسے بیٹھا ہے کہتے ہیں کہ کشمیری میں سب ٹھیک ہے وہاں کالیج باندھ ہے انیورسٹری باندھ ہے سب کچھ باندھ ہے نیٹ باندھ ہے تو قدگن لگائی گئی ہے لوگ صدمے ہیں میں ہیں پانچ اگزت سے اس کو جوج رہے ہیں پانچ اگزت سے جو دارہ تین سو چھوٹا ہٹا کے پھر جو وہاں ہمارے سے جو بھی کپڑے تھے وہ چھل لے گئے ہیں جھوٹا پروپیکنڈری جھوٹا پروپیکنڈری یا تو آپ کے پاس کچھ لکھاؤ یا تو آپ کے پاس کچھ لکھاؤ یا تو آپ کے پاس کچھ لکھاؤ مجھے آپ پاکستان ہونے کا پاکستانی یا دیج روئی ہونے کا نیبن نہیں لگا سکتے میں نے پاکستانی کہا ہی نہیں منظور بھائی میں نے تو کہا ہی نہیں پاکستانی آپ تو روز آتے ہیں سٹوڈیو میں آپ تو روز آتے ہیں سٹوڈیو میں روز بحث کرتے ہیں کنید دیکھو سچین اس میں دو رائے نہیں کہ پانچ اگست کے بعد جیسے حالات ہی کنیتے سٹارٹنگ میں دھیرے دھیرے سیچویشن نورمنلن کی طرف جا رہی ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تین چار ڈسٹک ہیں کلوگام کلواما آنتراغ اور شری نگر اس میں کہیں نکہیں تھوڑی پابندی ہیں باقی جگہیں بائنلاج پابندیاں ہٹ گئے ہیں وہ بول رہے تھے آپ سن لو آپ بعد میں کاؤنٹر کرنا دیکھو جو بات ہوئی سکول میں سکول کھل گئے ہیں ہاں یہ ضروری ہے بچے ابھی نہیں آرہے کیونکہ پیرنٹس کہیں دباؤ میں رہتے ہیں کیونکہ دو چیزیں نہیں کھلی ہیں ایک تو نیٹ نہیں کھلا ایک موبائل نہیں کھلا وہ اس لیے نہیں کھلا اس کو آپ سمجھیں کیونکہ پاکیتان اس کی انتجار میں ہیں جتے نیٹ اور موبائل کھلے گا وہ افوائیں فرانہ سٹارٹ کرے گا انفرمیشن مار فیر کرے گا لوگوں کو ایجیٹیٹ کر کے روڈ پہ آنے کے لیے مجبور کرے گا کہ ان کے اوپر فارنگ اور بتا دیں انٹرنیشنل میں کہ دکھو آتنگ یہاں پر کیا ہو رہا ہے کشویر کے اندر ایک پرکار سے آگ لگی ہے یہ ایک پرکار کی جو ٹیکٹس ہے پاکستان کی اس کو نکارہ گیا ہے تو کئی نے کئی آج کیا ہوا دائیسو ٹرریس ہیں کشویر گھاٹی میں آج وہ ڈائریکشن لیس ہو گئے ہیں ان کو جو بھی ان کے پیو کے اندر ماسٹر تھے وہ ان کو ڈیسیجن نہیں دے پارے تو ایک پرکار سے یہ آتنگ واد کا پورا کا پورا تاتا باتا تھا وہ ٹوٹ گئے ہیں تو چوٹ تو وہاں لگ رہی ہے چوٹ کسی کورمن آدمی کو نہیں لگ رہی سچائی یہ ہے سکول کھلے ہیں آپ کے پڑکے چل لیے ہیں دوسری بات ایک جہاں رکھنا ہے میں سچ دو بتاؤں گا ایک تو جو دکانے ہیں لوگ کھولنا چاہتے ہیں یہ کچھ آتنگ وادی ہیں او جی ڈبلو اور وہ سلیپر سائلہ ان کو فورس کرتے ہیں تو لوگ پچھے سے دکان کھول کے کر رہے ہیں اس کے بعد ٹرانسپورٹ چل لی ہے ہسپیٹل چل لی ہے تو اور نورمال سی کیسے ہوتی ہے دو جار آر دو جار دس اور دو جار سوڑا کو آپ نے دیکھا کیا ہوتا تھا کشویر گھاٹی کے اندر جب یہ حریت والے آپ کو یہ دھنہ مجھے ایک بات بتائیے نا آپ برانوانی کا نام بہت زیادہ کوٹ کرتے ہیں کیوں آتنگ کی تھا ایک سیکنڈ منظور جب آپ کا نام لوں گا تو بولیے گا ایک سیکنڈ نام اس کا ریبٹل کیجئے لیکن علوگ جی آپ نے اتنے وقت سے کشمیر کو دیکھا لگ بگ ستر سال سے کشمیر کا جو پورا اتحاس ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک وہ یو این والی گلتی نہیں ہوئی ہوتی جس کو علوگ جی ایک طرف پاکستان اور کیا دوسری طرف ان کو سب سے زیادہ چوٹ نہیں ہوئی ہے جن کی ووٹوں کی دکانے اس سے چلتی تھی تین سو ستر کی دیکھیں صحیح بات یہ ہے کہ جس سمیں وہاں پر آتگواش ہوا فاروق عبداللہ جو بوگس ووٹنگ کرا کر کے کب جا کرتے تھے میں ان الیکشنز میں گیا ہوں جیسے آپ نے کہا نا جہروں کے سمیں جو گلتی ہوئی وہ تو دیش دنیا سب جانتی ہے وہ اولگ بات ہے ابھی ہم اس پر نتتکال پر جائیں اور اس سے پہلے ایک سکنے ایک اور چیز بھی بتا دوں درشکوں کے لیے اور خاص طور سے منظور کے لیے منظور پہ جانتے ہوں کہ درشکوں کے لیے بتا دوں خاص طور سے راشتور جی آپ بھی دیکھ لیجئے گا یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ گلی کا بازار لگا ہوا ہے یہ باہر بازار لگا ہوا ہے یہ تصویریں شرینگر کی ہیں اور یہ پرسوں کی تصویریں ہیں اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تصویریں ہیں یہ بازار کی تصویریں یہ دیکھ لیے آٹو دیکھ لیجئے شرینگر کی تصویریں یہ دیکھ لیے یہ گھٹی کی تصویریں ہیں منظور آپ کے پاس پتہ نہیں کانسے انفرمیشن آ رہی تھی میں صرف آپ کو تصویر نہیں کھانی تھی آلوگ جی اپنی بات پوری کریں گے آلوگ جی اپنی بات پوری کریں گے اس کے بعد پرین شکرہ اس لیے میں پہلے چکی آشتوش جی نے ایک بڑا انتراشتری مددہ اٹھایا ہے آپ یہ بھول رہے ہیں کہ کیا اندرہ گاندی کے سامنے امریکہ کیا کر رہا تھا ساتھوہ بیڑا بھیج دیا تھا ہم کیا ڈرتے ہیں ملیشیا پدی ہے آپ کے جو ہمارا دلی کا ایک علاقہ ہے نا اس کے برابر ملیشیا ہے آپ ملیشیا اگر آگل آپ رہے ہیں یا کچھ اور کنٹری اسلام کے نام پر دی ان کو دھوکے میں آ کر گلت سوچنا سے کچھ بولتے ہیں تو آشتوش جی آپ جو پارٹیاں ہیں دیش میں آپ میری اپیکشہ کیا تھی جن لوگوں نے خالستان کے نام پر اندرہ گاندی کہتیا کی جن لوگوں کے شہدندر سے راجیو گاندی کہتیا ہوئی آپ کو تو کہنا جی آتگواد کے خلاف عمران خان کو آتگوادی ڈیکلیئر کریے پر میں آج اس کے علاوہ کہہ رہا ہوں ہمیں ہماری آپ سے جھوڑا چھوڑ دیجئے انتراشتری سمودائے میں چونکہ اس نے جس طرح کی دھمکی دی ہے پرمانو کی پورے دیش کو ایک ہو کر ساری پارٹیوں کو پرستاو پاس کر کے دنیا سے مانگ کرنا چاہیے آپ بھی ڈیلیگیشن بھیجی راحل گاندی تو ہر مہینے جاتے ہیں ان سے کہیے کہ جا کے مانگ کریں کہ عمران خان اور پاکستان پر عارتھک پرتیبن لگائے راجتھک پرتیبن لگائے اس کی گھیرہ بندی کی جائے دیکھیں ایران پر یہ دی امریکہ پرتیبن لگا سکتا ہے تو ان پر کیوں نہیں لگاتا ہے ایران تو آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے نا ملیشیا کے سامنے ایران کتا تاکتور ہے لیکن یہ کہنا اس لیے پہلے یہ دوسری بات جمہو کشمیر میں دیکھیں دلی کے کسی علاقے میں یا کہیں یوپی میں بیہار میں آپ کے مطلب پردیش راجتھان میں دی کوئی گھٹا ہوتی ہے اس کا مطلب پورا شہر پورا پردیش نہیں دوبرا ہے جیسا ابھی جنرل صاحب نے کہا وہاں پر آج بھی میرے پاس میسیج آئے ہیں یہ کہنا جو لوگ سمجھدار ہیں وہ اپنا میسیج بھی بھیج رہے ہیں جو ہمارے ریپورٹر وہاں کام کر رہے ہیں آپ نے دیکھا آتنگ وادیوں کو مارنے کا لائیو دکھایا گیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بند ہے سارا کسی میڈیا کو بند کر دیا ہے یہ چیئے کشمیر کے لوگ میں آپ کی تحریف کر رہا ہوں کشمیر کے لوگ جنتا جو ہے کام وہ ہم سے زیادہ عباندار بھی ہے وہ بھارت کے پرتی پرتیبت بھی ہے اس لیے میرا کہنا ہے کہ آپ ان کو الگ مت کریے آپ یہ کہہ کر کشمیر کو بند کر دھائیں یہ بلکل ٹھیک ہے بچے دی کہیں جا رہے ہوں میرے بھی دلی میں تھی کہیں گھٹنا ہو رہی ہوتی میں کہتا بھائی یہ ہوئی من جانا آج بھائی رام لیلا ہو رہی اور اسی کے لیے تو آلوگ جی احتیاط بڑھتی جاتی اسی کے لیے تو احتیاط بڑھتی جاتی جس کا جنگی گاؤں میں یہ کہنا چاہیے کہ پنچائتوں کے چناؤں میں جو جیت کی آئے ہیں وہ آج کھڑے ہو کر کہ ہماری لڑائی لڑ رہے ہیں آپ ان کا ساتھ دیجئے آج نہیں تیہ میرے بعد دو میرے بعد جب چناؤں ہوں گے تو آپ ان پنچائت کے لوگ کا کام کرنے جیت کی آجائے نے اے پیج میں پہنچائی ہوں گے ہاں ЗЫ ڈیٹیولوجی ہوں گے στη میں آپ اندیا کے لیے اندیا کے اندیا کھڑےiniz ڈیٹیولوجی oxy kully ڈیٹیولوجی وہ ڈیٹیولوجی دوائے ڈیٹیولوجی genommen bacteria اب مفتی عمران کھان کھان بٹائیو مجھے بتائیے نا کون ہے مجھے ایک بات بتائیے پریم شکلا جی پریم شکلا جی آرستو گرہ منتری نے بھی ساف کر دیا کل پردان منتری نے بھی بتا دیا تھا رکشہ منتری بھی ساف کر چکے ضرورت پڑی تو سرجیکل سٹرائک 3 ہو جائے گی پاکستان کو اس کا سبق سکھا دیا جائے گا لیکن جو گھر میں بیٹھے لوگ ہیں علوک جی کہہ رہے تھے کہ ہم یہ ایک سپیکٹ کر رہے تھے کی ایک جو ٹاواز آئے گی جو پاکستان جس طریقے کی جہاد کی بات کر رہے ہیں اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے سر ان لوگوں کا کیا کیجے گا اس پروپاگینڈا وار کا کیا کیجے گا ان کو ملیشیا دکھ رہا ہے سر جن کو جن کو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ کرفیو میں نے تصویریں تک نکھا دی سر اکتالیس ہزار آٹھ سو لوگ منظور آپ کے لئے اکتالیس ہزار آٹھ سو لوگ مارے گئے تب آپ کو مانو ادھکار نہیں یاد آئے رات و رات کشمیری پنڈے جب چلے گے تو کیسے کرفیو لگ رہا تب یہاں پر مانو ادھکار کے اوپر کوئی کچھ نہیں بولا اس کا دوکھ ہے اس کا دوکھ سے کیا ہوتا ہے آپ کے دوکھ سے واپس آگئے وہ ہم واپس جائیں گے وہاں پر جتنے دل لگے رہے وہ اتنے دل واپس اسی طریقے سے رہنا پڑے گا اسی طریقے سے رہنا پڑے گا یہی تو ہنڈی میں بولا جا رہا ہے کہ جب اس وقت ایک ایک سال بھر جو کرپیو لگا رہتا تھا دکانے بند رہتی دی اور جو دکان پھولتا تھا آج ان کو آزادی کی بات کرتا تھا جو دکان پھولتا تھا اس کی دکان کو آگا لگا دی جاتی دی یہ جس کشمیر کی کلپنا کر رہے ہیں ستر ساتھ تک وہی دیکھا ہے آشتور جی ٹھیک ہے پریم چکلا پھر اس کے بعد آشتور دیکھیں سچین جی منجور کو سچ نامنجور ہے اور جو ہے ان کو جھوٹ منجور ان کی یہ سنکٹ ہے آپ نے جی نیوز نے ان کو لائیو تصویریں دکھائی ان کو جیون تصویریں دکھا رہے ہیں کہ شری نگر کی باجار کس طرح سے وہاں چہل پہل ہے وہاں کسی پرکر کی کوئی پرتبندہ اتما کاروائی نہیں ہے اور جو موبائل ٹیلی فونز ہیں اور انٹرنیٹ دو ہی چیزیں اور اس کا کارن ان کو بتایا جا رہا ہے بھائی آپ نے 41.000 سے ادھیک نردوش جانوں کو لینے کا جن لوگوں نے پاپ کیا وہ بارم بار ان کے ان کا تو گھات لگائے بیٹھے ہیں کہ ان کو موقع ملے وہاں نردوشوں کی جان وہ پھر سے نردوشوں کا رکھ بہا ہے وہ تو نردوشوں کا رکھ بہانے والی کوئی کاروائی ہو رہی ہے تو اس کو آپ مانوہ دکار کا ماملہ کیوں مانوہ دکار نہیں دیا جا سکتا مانوہ دکار ہے اور مانوہ دکار کو وہاں کے نردوش جو ناغرک ہیں ان کے پرانوں کی رکشہ کے لیے ہی وہاں پر موبائل اور انٹرنیٹ سیواؤں کو کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا جائے تو باقی جگہ جیون اگدم سامان ہے ایسی اسطحیتی میں آپ ست کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے پروپیگنڈے کے ساتھ کھڑے ہو کر کیا حاصل کرنے والے ہیں کچھ نہیں حاصل ہونے والا ہے اور بھارت کی جنتہ بہت سمجھدار ہے بھارت کی جنتہ پہچان رہی ہے کہ کشمیر کو نرک بنانے کا دشکرم کس نے کیا ہے بندی جواللال نہروز لے کر راہول گاندھی تک ستت جو ہے شیطانی شکتیوں کو سمرتن دینے کا انہوں نے جو دشکان رچا ہے اس کا پرنام کشمیر کو بھوگنا پڑا ہے اب کشمیر کو وکاس کے مہامارک پر لے جانا ہے آدرنی گریمنتری امیش راہ جی نے اس پر سبدوں میں کہا وہاں پر جو ہے وائیبرینٹ ڈیموکریسی ہے چار ہزار سے ادھیک سرپنچ وہاں چنے گئے ہیں جیلا پرشت کے چناؤں وہاں پر سمبھاوی تیوکش اگلے مہین اگلے کچھ دنوں میں ہو جائیں گے تحسیل اس طرح کے وہاں جو ہے وہ نیرواشن کی پرکریہ پرارم ہے آپ وہاں بائیبرینٹ ڈیموکریسی کو انجوائے کیجئے وہاں وکاس کو انجوائے کیجئے آپ اس کو کرنے کی وجہ پروپوگنڈ نہ انجوائے کر رہے ہیں آتنکیوں کی شکتی بڑھانے میں انجوائے نہ کر رہے ہوتے اگر پابندی ہوتی پہلے والی سیدھی پہلے والی سٹی بڑھانے والی near کچھ کھلے گا کب کھلے گا کس طرح سے اس کو روک پہیں گے اس کا سلویسن کیا ہے بھروسہ رکھتے ہیں آپ پر کشمیریوں پر وروسہ نہیں ہیں آپ کو کشمیریوں پر وروسہ نہیں ہے بڑکا رہے ہوں مجھے ہر انسان پر وروسہ ہے ہر انسان پر وروسہ آپ نے کہا نیٹ اگر چلو ہوا تو نا جانے کل کو کیا ہوگا یہی تو شیک راشد کہہ رہے تھے یہی تو شیک راشد کہہ رہے تھے یہ کہہ رہے ہیں کہ نیٹ نہیں شیخ رشید کی چھوڑیے مجھے شیخ رشید کو کیا کرنا ہے اور کس کو کوٹ کر رہے ہیں میں کشمیر سے جڑا ہوا کشمیری ہوں مجھے پتہ ہے کہ وہاں کیا حالات ہیں جس دن نیٹ کھلے گا اسی لئے نیٹ باند کیا گئے ہیں تاکہ کچھ لوگ اس کو وہاں کچھ نہ کرے کچھ حالات خراب نہ ہو جس دن وہاں بہت بڑا حالات خراب ہو سکتے ہیں جیسے بھی کہہ رہے تھے سینہ اپنی کام کر رہی ہے جو غلط کام کرے گا جو وہاں پہ غلط کام کرے گا دیش ویروڈی تتوں گے سماج ویروڈی تتوں گے آتم بات فلائے گا سینہ کو اس کے ساتھ جیسے ویوار کرنا چاہیے ویسے ویوار کرے گی ایک بات دوسرے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آج سے بیس سال پہلے نیٹ نہیں تھا تب کشمیری جیتے نہیں تھے کیا میری ایک واحد ہی دنیا بر میں ایک ماہو لوگ چکیا نیٹ کب سے بیسک ماسیٹی ہو گئی ہونا پانوادکاروں کا ہنان کہاں سے لیا ہے چیز ہے اس کو مجھے ایک بات آ دیجی اس نیٹ کا بند ہونا معنوادکاروں کا ہنان کیسے ہوگیا یہ مجھے بتا دیج آج سال پہلے نیٹ نہیں تھا تو کہہ جیسے نہیں جائیں گے مجھے اگر اگر میں یا کہیں بھی دنگا ہوتا ہے نیٹ اس کو بند کیا جاتا ہے صرف کشمیر میں نہیں دیش کے کسی بھی بھاگ میں یہ بند کیا جاتا ہے منظور منظور ایک سیکنڈ منظور ایک سیکنڈ آپ کو نیٹ کرنا کیا ہے مجھے بات بتائیے یہاں پہ ہے نیٹ آپ کا چل رہا ہے اس موبائل میں ابھی ابھی جب گرہ منتری کہہ رہے ہیں سیچویشن جو ہے کابو میں کر رہی ہے دیرے دیرے چیزیں ہو رہی ہیں لینڈ لائن پھولے کے پورے آپ کو بات کرنی لینڈ لائن سے بات کرنی ہے آپ کو نیٹ میں کیا کرنا ہے کیا دیکھنا ہے ٹھیک ہے حالہ ٹھیک ہونے چاہیے میں بھی اس کے ساتھ بھی بس ٹھیک ہے چلی کیا رہی ہے نہیں نیٹ تو اس لیے باندھ ہو گیا کہ وہاں حالات خراب ہو سکتے تھے اس لیے انٹرنیٹ باندھ ہو گیا سب باندھ ہو گیا تو اس لیے کہ اکباروں پر کتگن ہے اکبار کچھ نہیں لکھ سکتے ہیں وہاں کے لوگاں پیپر بھی بڑاں کتا ہوں چھپ رہے ہیں اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو شہر سمجھ نہیں لکھ سکتے ہیں شاہ صاحب دلی میں ایک دن پرائیویٹ ٹیکسی والوں کی ہرتال ہوئی سکول لالوں نے سکول کی چھٹی کر دی اس دن یہ حالت ہے کسی نے بند نہیں کیے لوگ اپنے بچے سرکشد گھر سے جائیں اور واپس آئیں اس لیے وہاں پر اس طریقے کی استحتیاں ہیں اور ایسے حالات میں اور عشتوش جی ایسے حالات میں ایسے حالات میں ایسے حالات میں جس کا ذکر یہاں پریم چکلا نہیں کیا اور آلوک جی نے سب سے پہلے ذکر کیا کہ سولیڈیٹی اس لیے دکھانی چاہیے تھی کہ وہاں پر ایک دیش کا پردان منتری کھڑے ہو کر کے یونائٹڈ نیشن کے پیس کے مند سے یدھ کی آپ کو للکار دے رہا ہے وہ دھمکی دے رہا ہے وہ نیوکلئر کے لیے کہہ رہا ہے کہ سب جتنے اسلام ہیں مسلمان ہیں وہ سب اکٹھے ہو جاؤ اور جہاد کر رہا ہے وہ خون کی ندیا بہ جانے والی جب بھاشا کا استعمال کرے کم سے کم اس بھاشا کے خلاف تو ایک سولیڈیٹی بنتی ہے نا سر ٹھیک ہے سوال کر لیجئے گورنمنٹ سے کتنا ایکشن ٹھیک ہے کتنا نہیں ہے سچین یہاں پہ درباگیوش جو ہے آلوک جی بھی بھاجپا کے دشپرچارک کا شکار ہو گئے ہیں ایک سیکنڈ آلوک جی کم سے کم اتنی تو ایک کم سے کم ایسا آشیتوش جی آشیتوش جی آپ کی سوچ کسی بھی اس کی ہو سکتے ہیں نہیں سر میں کلیر کر دوں میں کلیر کر دوں ایسا ہے سر میں کلیر کر دوں آپ کی سوچ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں لیکن جاتاک آلوک جی کی بات ہے آلوک جی کو میرے کھونی لگتا کہ سر آپ کسی کپیسٹی میں ہیں یا پھر پوری کانگریس پارٹی میں نام لے دیتا ہوں کہ کوئی کسی کپیسٹی میں ہے کوئی پارٹی والا یا پھر کوئی سی اور چیز ان کی آئیڈالوجی پر کم سے کم سوال اٹھا سکے سر آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتے ہیں سر آپ بھی جانتے ہیں آپ بھی بات کیجئے ہیں میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان کی اگیسٹ آپ کھڑے یا نہیں کھڑے آپ نے کہا آلوک جی کا اگیسٹ ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ آپ اپنے پاس رکھیں یہ اس پشت میڈیا میں آیا ہوا آپ کو نہیں پڑتا آلوک جی کو پڑتا ہے فرق آلوک جی پہلے آپ بھڑا سنی کھڑے کیا ہے یہ صاف کہہ چکے ہیں آج اس کے آگے آپ بڑھیں تو کیا کہیں پہ پردھان منتری نے کہا کہ عمران خان اور پاکستان پہ پردیبند لگنے چاہیے اگر پردھان منتری نے یہ کہا ہوتا اور پکشی پارٹیوں نے کہیں بھی اس کو اپوس کیا تو آپ کی بات میں تو کوئی وزن ہے ورنہ آپ کا یہ کہنا کہ آپ نے کیوں نہیں کہا یہ تو بجی آری جو پردھان منتری کہتے ہیں آپ سمرتن کریں گے چلیے بہت اچھی بات ہے آشت ہوشی پردھان منتری نے جب کہا کشمیر پر تو پھر آپ کیوں نہیں ساتھ دے رہے کشمیر پر 370 پر جو پردھان منتری بھارت کے دنیا میں بولے دنیا میں بول رہے ہیں سنسد میں بول رہے ہیں آپ اس کا سمرتن کریے تو بہت اچھی بات ہے میں تو یہ ٹھیک ہے میں جو کہہ رہا ہوں گلت ہو سکتا ہے اور یہ صحیح ہے میں آیا تو آتی ہے جو سرکار میں رہ کر کے وہ باتیں نہیں ایک دم کہیں گے ہم لوگوں کا ایک پریشر بنے گا دیکھیں ہم بھی جانتے ہیں from all the way سارے ڈپلومیسی میں سب لوگوں کا کہا جاتا ہے کہ آپ یہ بات کہیں گے شاید ہو سکتا ہے ہمارے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے تو ہم جو کہہ رہے ہیں موڈی جی نے نہیں بولا آپ کہہ رہے نا موڈی جی نے کیوں وہاں شانتی کی بات کر رہے تھے سیوکت راشت کے منچ پر میں اور آپ ہوتا تب بھی وہ باتیں نہیں کرتے وہاں پر کیونکہ ہم پاکستانی دی غلط کام کر رہا ہے آتگواد پھیلا رہا ہے تو ہم جنرل بات کریں گے نا ہم یہ تھوڑی کہیں گے کہ فلانی جگہ اور ابراہن کھان کو حافظ سعید سے تلنا کرنے میں آپ کو کیا تکلیف ہے آپ کیوں نہیں کہتے کہ اس میں اور حافظ سعید میں کوئی انتر نہیں چلیے موڈی جی کو آپ دباؤ ڈالیے روچ چٹھی بھیجئے دس لاکھ لوگوں سے اور کہیے کہ اس کو آتگوادی خوشت کریے میں آپ کے ساتھ دسکت کرتا ہوں پہلا ہم دسکت کر رہے ہیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پران منتری جب کریں گے پران منتری جب کرتے ہیں تب آپ کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی ویروت کرتی ہے پر ویروت کس لے کرتی ہے وہ لوگ کے ساتھ جو دمین پبلک کا پیسہ کھا کر کے اربوں روپے لے کے بیٹھے ہیں آپ ان کا سمرتن کرتے ہیں اور آتگوادیوں کا سمرتن کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم برمیت ہو گئے آرے بھائی بی جے پی کی پچاس برائیوں پر آپ لڑیے جو کرنا ہے آندولن کریے سرکار ہٹائیے برائیے راجیوں میں سرکار آپ بڑھنا ہے چتری دن میں آپ کی سرکار ہے نقسلوادی کتے کانگریسی مار دیئے گئے آپ نقسلوادی کا سمرتن کرتے ہیں مانو ادھگار کے رام پر تو اس لیے دیکھئے یہ سوچئے کہ دیش کی لڑائی یا آلوک بہتا کی یا آپ کی آشتوش جی کی نہیں ہے اور سرکاروں پر دباؤ بڑھانا پڑے گا کہ وہ آتنگواد سے لڑنے میں ہم سب ساتھ ہیں آپ عبران خان کو مہاں سے نکلوانے میں کوئی اور کام ہو سکتا ہے تو کریے ہٹوائیے اس کو جمعہ کشمیر جس سے آشتوش جی کوئی شک کیونکہ آپ کی مسکرات بتا رہی ہے دیکھیں پہلی پہلی بات تو پھر وہی کہوں گا کہ ساری وپکشی پارٹیوں نے آتنگواد کے خلاف بیان دیئے ہیں آتنگواد کے خلاف بیان دیئے ہیں پاکستان کے خلاف بیان دیئے ہیں جب آرٹکل تین سو ستر ہٹانے کی بات آتی ہے تو اس کو ہٹانے کا طریقہ غلط تھا یہ ساری پارٹیاں کہتی ہیں تریقہ ہوگا یہاں تین سو ستر آتنگواد کی جڑ تھا کہ نہیں تھا آپ کی نظر مجھے ایک بات بتائیے مجھے ایک بات بتائیے اب تک کیا کہتے رہے تھے اب تک آشتوش جی آپ للکاڑتے رہے آشتوش جی اب تک آپ للکاڑتے رہے آشتوش جی پرابلم یہ ہے سوات صاحب یہ للکاڑتے رہے کہ سینہ وہاں پر کیوں ہیں ہمت ہے تو تین سو ستر اٹھائیے امت ہے تو تین سو ستر اٹھائیے ان کو بھی پتا تھا کہ نہیں یہ چنانوی ٹول ہے تین سو ستر نہیں اٹھائے گا پاکستان ساتھ دیتا رہے گا جن لوگوں نے یہ چینل دیا تھا دیکھو سچین آپ نے بالکل ٹھیک بولا جو آرٹیکل 37035A کو ابروگیٹ کیا آپ دھول پیٹ کے تو کروں گے نہیں آپ کو بڑی سوچ سمجھ کے کاروائی کر رہا ہے آپ کو پتا پاکستان اس کا فعدہ اٹھانے کوشش کرے گا جو راؤنڈ نمبر ون ہے بھارت نے جیتا ہے بڑے آرام سے سیکیورٹی فورسز کو کیا کانٹر انفیٹریشن گریڈ کو ٹھیک کیا کانٹر ٹیوریزم گریڈ کو کیا لاؤن آرڈر کے لئے سیکیورٹی بھیجی اور تب کیا کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ پاکستان اس کے اوپر ہر کوشش کرے گا کہ کہیں کہیں کشویر کے حالات خراب ہوں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کام کی تھے اب بات کریں بار بار انٹرنیٹ اور موبائل کی آپ سمجھ دیں کہ کوشش کرو چار سو سے پانسو ٹیوریسٹ ابھی لانچ پیڑ میں بیٹھے ہیں گریز سیکٹر میں مچھل میں کیرنڈ میں تنگھار میں اوڑی میں اور پنچ اور رجوری میں وہ انفلٹریٹ کرنا چاہتے ہیں اور آتانگوات کو فیلانا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی پاکستان ایک نئی سٹریٹیجی کر رہا ہے سیویلینز کو بھی بھیجنے کی ٹرائی کر رہا پاکستان اوپریپائیڈ کیشویر سے اگر اس حالات میں آپ انٹرنیٹ اور موبائل کھول دو تو دیکھو اس کا کتنا نقصان ہوگا کیونکہ بات ایسی ہے آج کی تاریخ میں یہ لوگ سارے موبائل سے ہی استعمال کر کے پاکستان سے بات کرتے تھے آج وہ بالکل ہی ڈیڈ ہو گئے ہیں آج اگر آپ نے دیکھو کہ کہیں کہیں پنجاب میں ڈرون سے ہتیار اور وہ بیجے گئے سیٹلائٹ ٹیلی فون کیونکہ سیٹلائٹ ٹیلی فون پہرے جمانے میں یوز ہوتے تھے پچھے دس سال سے موبائل یوز ہو رہے ہیں پاکستان اور انڈیا میں بات چیت ہو سکتے ہیں تو یہ سارے کے سارا جو بھی آتنگواد فیلتا تھا وہ موبائل کے تھروں اور نیٹ کے تھروں اب اس کو کرنے کی وجہ ہے اور یہ وجہ اس لیے ہے کہ آتنگواد کو اگر آپ نے کنٹرول کرنا تو ٹیمپری اب پوری کے پوری باقی چیزیں ہٹ گئی ہیں سیچواشن نارمل ہوگی ہیں ایک اور میں بتانے کوشش کر رہا ہوں جو پنچائت الیکشن ہوئے میں جا کے خود دیکھ کے آؤ ہوں ایک ایسا کام ہوا ہے چاری سے پتیاس پرسنٹ ووٹنگ ہوئی جبکہ مین پارٹیوں نے لڑائی نیڑی اور آج کے تاریخ میں گراس پروٹ نگل میں پاور آگی ہے میں نے بھی ان سر پنچوں کے ساتھ چھو کی ہے پرابلم یہ نے منظور ایک سیکنڈ کچھ نہیں میں نے بھی ان سر پنچوں کے ساتھ چھو کی ہے منظور میں نے بھی ان سر پنچوں کے ساتھ چھو کی ہے پرابلم دراصل الگاوادیوں کو تب ہی شروع ہوگی تھی کیونکہ سر پنچوں نے ترنگا اٹھایا تھا کیونکہ سر پنچوں نے وہاں پر ترنگا لے رہایا تھا اور سر پنچ صرف اور صرف بھارت کی بات کرتے تھے آپ کو تو شکر گزار ہونا چاہیے بچے سرکشیت ہے منظور آپ کو منظور آپ کو ترنگا اٹھانے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے میرا سوال سنیے اگر آپ کو اس میں تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نارملسی ہو جائے گی اس صرف نیٹ رہے گا سب کچھ کھل گیا لینڈ لائن کھل گیا نیٹ بھی آ جائے گا اور جب آپ کو معلوم ہے فوج کے افسر کہہ رہے ہیں گرم انتری کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف نیٹ کا استعمال وہاں کو کشمیر کو جلانے کے لیے کرنا جارہا ہے بلکہ ٹھیک کہا آپ کا تو پھر شکر گزار ہونا چاہیے آپ کے بچے سرکشیت ہیں آپ یہاں پر بیٹھیں آپ کی فیملی سرکشیت ہیں آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ ایک گولی نہیں کڑی ہے اگر شکر گزار نہیں ہے تو پھر پاکستان کی باچہ پھر 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 نہیں نہیں پاکستان کا آپ ایک لیبل میں لیبل نہیں کرتا ہوں میں لیبل نہیں کرتا ہوں سر جلتہ کشمیر کس کو منظور ہے مجھے بتائیے جلتہ کشمیر کسی کو بھی منظور نہیں ہے سب چاہتے امنشانتی ہو جائے وہاں مگر ویڈ ریسپیکٹی بھی ڈیگنیٹی ہو جائے صرف ویقاس کے بنیاد پر آپ کشمیریوں کو جتا سکتے کشمیریوں کو کشمیر اگر تاج ہے ہندوستان کا تاج ہے تو اس تاج کو رون دیں گے ہم پیر ہوتا رہے اس سیر پر رکھنے کے لیے اس کو پیر ہوتا رہے ارے پیر ہوتا رہے اس طریقے سے امنی جے شبستی امنی جے شبستی وہ اس طرح پیر ہوتا رہے ایک سکتے ہیں منظور سوال پوچھاتا دس کشمیریوں سے بات کریں گے دس کشمیریوں سے بات کریں گے پچانس سے کریں گے سو سے کریں گے میرے کم سے کم سو دوست ہوں گے وہاں پر تھیک سہی جانتے ہوں گے تو پھر کرواؤں بات نہیں نہیں کرواؤں بات دیکھیں بات یہ ہے لوجیکل بات کیجئے سر میں نے آپ کو تصویر دکھا دی حجور صاحب میں نے آپ کو تصویر دکھا دی کہ کیا نائنٹی پورٹی سیون میں جب دلی سے پھوج آئی کبائلی وہاں آئے اس کے بعد پھوج ہے کیا کشمیری مسلمان نہیں نکلے ہم لا آور ہش یار ہم کشمیری ہیں تیار ہم لا آور خبردار ہم کشمیری ہیں تیار کیا ہندوستان کی پھوج کے ساتھ کشمیری نہیں نکلے کیا اس کے بعد جنگو میں کشمیری پھوج نہیں نکلے اب آپ آئے پوائنٹ پہ اب آپ آئے پوائنٹ پہ اب آپ آئے پوائنٹ پہ نہیں نہیں آپ کا یہ پوائنٹ ہے اس کا پوائنٹ اس کا مطلب تو یہ ہوا فورٹی سیون میں جب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر دیکھے مسلمان بھی پرشان ہوا اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ تین سو ستر الٹی میٹلی تو انہوں نے مان لیا کاتنگواز کی اصلی جڑ تین سو ستر وہ وہیں ختم ہو جانی چیزتی الٹی میٹلی مان لیا انہوں نے منظور صاحب آپ سے میں نے پوچھا تھا کیا پانچ اگست کے پہلے کا کشمیر آپ کو منظور تھا مجھے کہہ رہے ہیں دیکھے دیکھے پانچ اگست سے پہلے اب سن لیجے تھوڑا سا جواب دیجئے گا وہاں پر کرفیو لگتا تھا نیٹ بند ہوتا تھا گولیاں چلتی تھیں اورنگزیب ایوفیز کو مارا جاتا تھا سیویلینس مارے جاتے تھے سینہ کے ساتھ دربیوہر ہوتا تھا سینہ کا عدھیکاری جاتا تھا اور اس کے اوپر پر مار رہے ہوتے تھے پتھر بازی ہوتی تھی کیا آپ کو وہ کشمیر آپ کے لئے ذرنت تھا بتا دیجئے یہ ساری ستھیاں آپ کو منظور ہیں یہ ساری ستھیاں آپ کو منظور ہیں تو تھوڑا سا دہرے رکھ لیجئے بس تھوڑا سا دہرے رکھ لیجئے اگر یہ منظور نہیں ہے تو آپ آپ دہرے رکھ لیجئے کشمیروں کو دل جیتے ہیں آپ انیس سو سیٹالیس کی بات کر رہے ہیں منظور 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 میں پریم شکلہ سے پوچھوں گا اس کا جواب لیکن دل کیسے جیتے جاتے ہیں دل ایسے جیتے جاتے ہیں کہ میں نے آپ کو کہا کہ اکتالیس آزار آٹھ سو ہی کانکڑا لے کر آئے ہوں کتنے لاکھ یہ خود اپنا اندازہ لگا رہے ہیں کہ دیکھیں اب تک تو لاکھ سے اوپر جو ہے وہ آدمی اپنی جان گوا چکا اسی کشمیری ٹراؤل میں کشمیر ہر دوسرے دن ہم تصویریں دیکھتے تھے کہ جلتا تھا نونو دس دس مہینے تک کرفیو لگتا تھا اور ایک عام کشمیری اگر دکان کھولنے لگے تو اسے سرے راہ سرے عام جلا دیا جاتا تھا مار دیا جاتا تھا لگا وادیوں دوارہ یہ اس کشمیر جنت کی بات کر رہے ہیں مجھے بات پر دی کے بعد جب یہاں کی سرکار کہتی ہے not even a single bullet ایک بھی اگر bullet نہیں چلا ہے تو ان دونوں کا comparison اگر جواب نہیں کرے گا اس کو سمجھ نہ جائے گا ٹھیک آلوکھ اب بولی سنے منظور ایک سنے جو بھی آج نیٹ کی بات کر رہا ہے جو بھی آج نیٹ کی بات کر رہا ہے مجھے معلوم ہے وہ پاکستان پاکستان کی بہتشا بول رہا ہے جو کہ پاکستان چاہتا ہے کہ جو ہی نیٹ چلے گا دلی کو کشمیر میں ایجنٹ نہیں پالنے چاہے دلی کو کشمیر میں جو ریل جو چہرے ہیں جن میں انسانیت ہے وہ محبت ہے ان کو سامنے لانے کی ایجنٹ پاکستان ایسے اس طرح سے جمہو کشمیر نہیں چلے گا میری دوست اگر آپ کا گھنڈا نہیں ہے تو بلکو میں نے آپ کو کبھی روکا میں نے آپ کو کبھی ٹوکا میرا یہ کہنا ہے کہ آپ کہہ رہے دل سے لگایا ہوا ہے پورا دل دماغ میں کشمیر ہے کوئی سرکار روک رہی سکتی دیکھئے سوال یہ ہے کہ ان کو جو ان کو لوٹا جا رہا تھا اسے روکے لوٹے رہے تھے جو نیتا وہاں پر کام کیے ہو سکتا ان میں سے کچھ بی جی پی کے بھی پاور میں میں تو ابھی بھی بول رہا ہوں کہ ہو سکتا ایک دو بلکہ مجھے تو بتایا وہاں کے گورنر نے کہا کہ ہم پئی فائلے دکھوا رہے ہیں ہندی کوئی اکات بزی بی کا ہوگا اس کو بھی جیل بھیجا جائے گا آپ کو میں یہ وشوات دلا رہا ہوں بی جی پی نے پون سے وہاں کہہ رہا ہوں ستہ میں مختی کے ساتھ یہی مختی کے ساتھ یہی جو کہہ رہا ہوں بی جی پی نے بی جی پی نے دل پہ جواب دے رہا ہوں بانجور صاحب بانجور صاحب میں یہی کہہ دل جیتنے کے لیے لوگ وہی کے چنے ہوئے آئے اور آپ بھی اس آڈیلوجی کو بھول جائے کہ پاکستان کے آڈیلوجی نہیں لگو ہو گیا یہاں لوگوں کے دل کے لیے ان کے لیے ان کی جو خوبصورتی ہے وہاں کے جو پھول ہے وہاں کے جو پیدائیش ہے ان کو اچھی جگہ پہنچے آج دیکھیں اپل کا وہاں پر سرکار کہہ رہی خریدی ہم کرتے جہاں نہیں جا پائے گا وہاں پہنچائیں گے کہ وہاں کی پیشر ہے دل جیتنے کے لیے ان کو سمپند بنانا ہم سب کا لکش ہے اور سرکار کا بھی رہے گا ہم سب کا دباو آپ کا ہم سب کا رہنا چاہیے بچے جیتے گا دل اس سے نہیں جیتے گا آرے بھئیہ جو ارگنگوادی ہیں جو رہے گے لاز کمنٹ پریم شکلا مجھے ایک بات بتائیے ایک سیکن منظور میں نے آپ کا سارا فارمولا سن لیا دیکھا میں نے آپ کو پورے پروگرام میں انوالو رکھا میں پریم شکلا ان کو ایک بار ٹوکتا نہیں ہوں ایک بار روکتا نہیں ہوں اپنی مرزے سے کشمیر سے آتے ہیں کشمیر چلے جاتے ہیں اور خود کو کنڈیشنل ہندوستانی ضرور کہتے ہیں میں کنڈیشنل ہندوستانی ہوں اچھا بلکل ہندوستانی ہوں بلکل ہوں بلکل ہوں اس لئے اس لئے ان کی آواز کبھی نہیں دوایی اس لئے میں نے ان کی آواز کبھی نہیں دوایی میں جائے کھار机 جائے ہند بلنے والا بہت بڑھیا بہت بڑھیا ارہ ایکزیکلی سر مجھ سے پہلے آپ ہیں پر میں نے ان کی آواز کبھی نہیں دوایی پریم شکلا لیکن جب میں یہ کہتا ہوں کہ آج سے پہلے جلتا ہوا کشمیر اور اب کیونکہ کچھ سیمائے ہیں اس کے بعد ایک ایسا کشمیر جس نے کشمیر کو لوٹا وہ سب اندر ہیں اس سے زیادہ اور کیا گلے لگا اور یہ پابندی کس کے لیے تاکہ ہم کشمیری نہ مرے مگر اس کا ایک الگ نیریٹ بھی جا رہا ہے کہتے ہیں لوگ آم لوگ سوچتے ہیں جب تین چیف مینسٹر بان ہے یہی اترشور کرپا کر کے آپ لوٹے رہے 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 وہ چیف مینسٹر نہیں ہے وہ چیف مینسٹر نہیں ہے آپ کو لوٹنے کا موقع کسیف مینسٹر نہیں ہے آپ کے لئے جنگتہ ہیں لوگ تانترک پرکریہ ہے دوسروں کو سننا بھی جاننا چاہیے ارے منجور بھائی دوسروں کو بھی سن لیجئے اب آپ نے کہا کہ کشمیریوں کا دل نہیں جیتا گیا بھائیہ آپ اگر کشمیریوں کا بھارت نے دل نہیں جیتا ہوتا تو اورنگجیب کے بلیدان کے بعد کیا ان کے مطر جو ہیں وہ سینہ میں شامل ہوتا ہے اورنگجیب کے بلیدان کے بعد بھی ان کے سارے مطر جو ہیں اگر ایجنڈا نہیں ہے saleh about اگر ایجنڈا نہیں ہے اگر ایجنڈا نہیں ہے اگر ایجنڈا نہیں ہے اس وقت مہموا دیگار کے نام پر نیٹ کے نام پر مہموا دیگار کی آواز اگر کشمیر کے لوگ لیکن اس وقت آپ کو دیکھنا چاہیے جب کشمیر جل رہا تھا تب آپ کو پرشانی نہیں ہوتی Oh اگر پرشانی ہوتی ہے پاکستان کی ایک اور انٹرنیشن